بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پاکستان میں آج الحمدللہ عید کی نماز کی توفیق ہوئی یہ قربانی کے جانور بھی الحمدللہ قربان کیے گئے ہیں لوگ کر رہے ہیں جاری ہے تکبیریں بھی پڑھے گئیں پڑھ رہے ہیں حرم مکہ میں آیام تشریق ہے دس گیارہ بارہ اور تیرہ اس کو آیام تشریق کہتے ہیں اس میں رمی کی جاتی ہے دس کو جو ہے وہاں گزر چکی ہے جمرہ اکپا کی کی جاتی ہے گیارہ اور بارہ کو تینوں جمرات کو کی جاتی ہے جو رہ جاتے ہیں تو وہ تیرہ کو بھی کرتے ہیں آیام تشریق قربانی کے گوشتوں کو مینہ میں سکایا جاتا تھا سورج کے سامنش سورج کی روشنی جب نکلتی ہے صبح کی تو اس کو شہ شروع کچھ شمس کہتے ہیں اور اشراق جو لکھا ہوتا ہے وہاں حرم میں گھڑیوں میں ہیں لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ عربی میں اشراق سورج طلوع جو اس آفتاب کو جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں چند منٹ پندرہ منٹ کے قریب آس پاس پندرہ بیس منٹ اس کا وہ ہوتے ہیں مقروح وقت ہوتے ہیں اس کے بعد ہی اشراق کی نماز پڑھی جائیں تو وہاں یہاں میں تشریق ہیں لوگ جو ہیں جمرہ جمرات کی رمی کرتے ہوئے مبیت فیلمینہ مینہ میں ٹھہتے ہیں اور یہاں لوگ اپنے ایک دن کی تاخیر سے چکے ہمارے مفتی صاحب نے ایک دن بعد کے اعلان کیا باہر کیف یہ بڑا نازک مسئلہ ہے ترکی اور سارے ملکوں میں اعلان ہو چکا تھا اور اگر ابر اولود تھا تو سینسی معلومات کے اوپر اگر فیصلہ کر دیتے تو سارے امت کے ساتھ اکٹھا ہو جاتا ترک بھی اکٹھے ہوتے ہیں خلیج والے بھی اکٹھے ہوتے ہیں باہر کے یہ قضاء کا معاملہ ہے کہتے ہیں کہ جو عدالت فیصلے کرے اس کو ماننا پڑتے چاہے وہ غلط فیصلے کیوں نہ کر بیٹھے یہاں تک لکھے ہیں بزرگوں نے ہیں کہ حج کی جو عرفہ مثلا انہوں نے ایک دن پہلے کے اعلان کر دیا کہ قضاء اولہ نے جو ان کی جو ججمنٹ ہوتی ہے یہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اور اس ججمنٹ میں وہ ایک دن پہلے ہو انہوں نے وقوف عرفہ کے اعلان کر دیا اور حج ہی پہنچے تو فوقا کہتے ہیں ان کا حج سے ہی ہوگی ہے کیونکہ یہ قضاء ہے تو ہمارے عید سے ہی ہوگی کیونکہ ہمارے پاکستان کی جو قضاء کی کمیٹی بنائی گئی ہے رویت حلال کے لئے اس کا فیصلہ ہے اور ہمیں امد کو ان چیزوں میں بلا چونچ را ماننے کا حکم ہے بہر کے یہ خوش نصیب لوگوں نے قربانی کی قربانی مالی بادات میں سب سے پھر افضل قربانی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں تریاسٹ اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کی ہے اونٹ کی قربانی کی طریقہ وہ نہر کہتے ہیں سور کوثر میں اسی کا ذکر ہے نماز کے ساتھ ہی نہر کا ذکر ہے تو اونٹھوں کی قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باقی سو کے قریب اونٹھوں نے کیے تھے باقی پھر حضور علی کرم اللہ حضور اور ان حضرات سے کرائے گئے تو یہ پسندیدہ عملت اونٹھ کی قربانی کی طریقہ ایسے دیکھو اس کو گھٹھنے کے باندھ دیتے ہیں اکال سے یہ جو سروں کے اوپر خلیجی لوگ رکھتے ہیں اسی کو اکال کہتے ہیں اس طرح اگر شہری زندگی میں چیزوں کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتے ہیں گول رسی ہوتی ہے جو بد ہو اس وقت کہ ہمارے دھیاتی اونٹھوں کو ایک جگہ کھڑے رہنے کے لیے ان کے پاؤں کو موڑ کے اس کے گھٹھنے کے اوپر وہ رسی ڈال دیتے تھے وہ سیدھا نہیں کر سکتا تھا تین ٹانگوں پہ کھڑا رہتا تھا یہ تو اس نے اس کو اکال کہتے ہیں باہر کیفی ہے بڑا پچھیدہ مسئلہ کے پگڑی اتر کے اکال تک کیسے پہنچیں اور کتنے ساس شکہ ہم شکار ہوتے رہے جو چیز تخلیقی طور پہ ہوتی ہے تو اس کا اثر بھی وہ رہتا ہے دائیں میں رہتا ہے لابدی ہوتا ہے تو وہی رسی جہاں بھی ڈالی جائے گی تو وہ بندہ رہے گا سروں پہ ڈالی جائے گی تو یہ خدش ہے کہ دماغ بند ہی رہیں گے کھلے ہوئے نہیں سوچ سکیں گے الامامت تھی جان المسلمین آیا ہے اور اصحاب الامائم پگڑیوں والے حضرات تھے ساس شو سے ہمارے سروں سے پگڑی ہٹائی گئی اور اس قسم کی چیزیں پہنائی گئیں باہر کے نہر کا میں ذکر کر رہا تھا اونٹ کی گھٹنے کو ایسے ٹیڑا کر کے وہ کھڑا کیا جاتا ہے اور جو گردن کے نیچے والا حصہ ہوتے ہیں سر تو اس کو اوپر ہوتے جہاں تک آدمی کے رسائی ہوتی ہے پہلا کٹ اس میں نیچے کو دیتے ہیں پھر بیش والے حصے میں پھر اوپر گردن کو تیتیں کٹ دیے جاتے ہیں اور پھر اونٹ وہ خود زمین پہ آ گرتا ہے یہ نہر کا طریقہ ہوتا ہے جو دیگر جاملوں سے مختلف ہوتے ہیں تو اس کا حکم ہے نماز کے ساتھ ہی ذکر کیے ہیں تو اس لیے فوقان نے لکھا ہے کہ مالی عبادات میں عفضل جو ہے نف وہ قربانی کی ہیں الحمدللہ اور پھر یہ آیام تشریق میں اس زمانے سے گوشت کو محفوظ کیا جاتا تھا جو سال بھر تک استعمال ہوتا اب بھی ہمارے چین اور برما اور یہ فارس کی جو ملک ہے مسلمان اس کو جو پریزور کرتے ہیں سوکا ہو گوشت اس کو کہتے ہیں اور اب تو پریزور کرنے کے بہت سے طریقے تو وہاں سے توفے کے طور پر ہمارے پر مکہ لاتے رہے ہیں اور ہم استعمال کرتے رہیں تو یہ آیام تشریق ان گوشت کو ان دنوں میں گرمی میں دھوک میں سکانے کا جو عمل ہے اس کو تشریق کہتے تھے تو اس وجہ سے اس کا نام آ آیام تشریق پڑ گئے ان دنوں میں عمرہ کرنا ممنوع ہے روزہ رکھنا بھی یہ اکل و شرب کے دن ہیں یہ خود بھی کھایا دوسرے کو بھی کھلائے ایک جگہ آتا ہے حج کیا ہے حج جو عج جو سج کہ خون بہا نہیں قربانی کا سمجھ آگئے نہیں دوسری جگہ ہے کہ سلام کرنا اور کھانا کھلانا یہ ساری چیزیں چونکہ قربانی کے ساتھ ہو آیام تشریق کے ساتھ بڑی ہوئی تھی اور یہاں ہمارے قربانی کے بھی ہیں تو خود بھی کھائیں گوش سارا بھی کھا سکتے ہیں اس کے تین حصے بھی کر سکتے ہیں تقسیم بھی کر سکتے ہیں کھلو آمنتو بخیر واید سید و آخر دار الحمدللہ رب لازم